کانگریس پارٹی کا ایک پرنسپلڈ سٹینڈ ہے الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے دوران بھی اور الیکشن کے بعد بھی ہم نے شدت سے اس بات پہ زور دیا کہ ہمارا جو کھویا ہوا حق ہماری جو کھوئی ہوئی گارنٹیز جو بی جے پی سرکار نے دوہزار انیس میں چھیل لی تھی اور اس کے بعد ان نے پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی حتیٰ کہ جمہو کشمیر کی سرزمین سے بھی اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ گارنٹیز وہ سٹیٹوڈ ہمیں واپس ملے گی لیکن ابھی تک ان کے وہ وعدے شاید دوبارہ سے ایک جملہ ہی ثابت ہو رہے ہیں تو آج چونکہ پچیس تاریخ کو پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہو چکا ہے تو جمہو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی سری نگر کی سرزمین سے انڈین پارلیمنٹ میں بلخصوص وزیراعظم صاحب کو بلخصوص ہوم منسٹر صاحب کو یہ پیغام دے رہے ہیں یہ اعادہ کر رہے ہیں یہ ری اٹریٹ کر رہے ہیں اور ان کو ان کے دیئے ہوئے وعدے یاد دلانے کے واسطے آج ہم نے یہ از سرنو یہاں پہ ڈیمینڈ اٹھائی ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے ہے ہمیں اسی پہ بات کرنے دیجئے گا ہم نے سوچا تھا کہ الیکشن کے بعد شاید سٹیٹھوڈ کا وہ کوئی نہ کوئی کوئی روڈ میپ دیں گے لیکن وہ بھی نہیں ہوا تو جس طریقے سے سٹیٹھوڈ کو روز بھروز ڈیلے کیا جا رہا ہے ہمارے واسطے یہ مناسبت ہم نے سمجھا کہ ہم ان کو یاد جہاں نہیں کریں کہ آپ نے جو وعدے کی ہیں ابھی جو میں نے کلپ یہاں پہ چلائی پرائیم منسٹر صاحب کی وہ انیس سپٹمبر کو تھی سیکنڈ فیز کا پولنگ پچیس سپٹمبر کو تھا سری نگر آکے بھی انہوں نے از خود یہ وعدہ دیا تھا لیکن ابھی تک اتنے مہینے گزر گئے اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی وہ سوٹ آؤٹ ہوگا بیسیکلی یہ ٹائم جو ہے یہ ٹرانزیشن کا پیریڈ جو ہے اور جمہو کشمیر کے واسطے یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے تو اس لیے شاید اس میں ڈیلے ہو رہا ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ جلد از جلد حل ہو جائے گا کوئی خاص معاملہ نہیں ہے that is not an issue